موسیقی اسلام علیکم امریفان hope you all are doing well and welcome back to another cooking story کیسے آپ سب لوگ ایہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گی اور بہت خوش ہوں گی آج کے ویڈیو میں میں شیئر کرنے والی ہوں آپ کے ساتھ یہ بہت ہی مزہدار delicious بننے والے grilled chicken sandwiches کی ویسے پی جو کہ بہت ہی مزہدار بنتے ہیں یہ وہی sandwiches ہیں جس کے لئے ریسٹورانٹس میں ہم بہت زیادہ پی کرتے ہیں اور انہیں بہت enjoy کرتے ہیں آپ easily اسے گھر پہ بہت ہی کم بجٹ میں بنا کے ایڈی کر سکتے ہیں تو آئے بغیر دیکھئے یہ بہت ہی مزہدار سے grilled chicken sandwiches بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ grilled chicken sandwiches بنانے کے لئے میں نے یہاں پر ایک boneless breast کا فیلے لیا ہے اس کو یہاں پر ہمیں cut کرنا ہے تو cut ہم اسے کچھ استحاں سے کریں گے کہ یہ length میں ہی two equal house میں easily cut ہو جائے آپ یہ sandwiches اس ایک boneless breast کے فیلے کے ساتھ ہی بنا کے ایڈی کر سکتے ہیں یہاں پر اس بڑے والے فیلے کو اس طرح سے cut کریں گے کہ یہ two equal fillets کی shape میں cut ہو جائے یعنی کہ ایک فیلے سے ہم دو فیلے بنا کے ایڈی کر لیں گے فیلے کو two equal house میں cut کر لینے کے بعد کہیں سے بھی اگر آپ کو feel ہو کہ meet uneven ہے یہ فیلے uneven ہے تو وہاں سے meet کو تھوڑا سا cut کر کے فیلے کو even کر لیں جیسے دو پتلے پتلے سے فیلے بنا کے ایڈی کر لیں گے فیلے بنا کے ایڈی کرنے کے بعد اب ہم اسے flatten کریں گے flatten کرنے کے لیے ان فیلے اس کی اوپر cling wrap apply کر دیں cling wrap سے اسے cover کر دیں اگر آپ کے پاس cling wrap available نہیں ہے تو آپ normally کوئی بھی plastic bag use کر سکتے ہیں plastic bag apply کر کے meet hammer کے ساتھ یا پھر کسی balan کے ساتھ اچھے سے flatten کر لیں یہاں پھر meet hammer کا use کر رہی ہوں meet hammer کے ساتھ chicken breast کو اچھے سے flatten کر لیں گے flatten کرنے سے یہ ہوگا کہ chicken کے اندر جو بھی muscles اور tendons ہوں گے وہ breakdown ہو جائیں گے اور chicken grill ہونے کے بعد بہت زیادہ soft tender اور juicy بن کے ایڈی ہوگا کیونکہ سب کو پتا ہے کہ boneless breast کے fillet کو کرنے کے بعد تھوڑے سے hard اور dry ہوتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو boneless breast fillets کا meet پسند نہیں ہوتا اس طرح سے flatten کر کے grill کرنے کے بعد یہ بہت زیادہ tender juicy اور soft بن کے ایڈی ہوتے ہیں اچھے سے یہاں پر meet hammer کے ساتھ flatten کر لینے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس fillet کتنے اچھے سے flatten ہو چکے ہیں تو اسی طرح سے ہمیں بالکل پتلے پتلے سے fillet ہی چاہیے تھے fillet کو cut کر لینے کے بعد بھی یہ even ہونے چاہیے اور flatten کر لینے کے بعد بھی یہ بالکل even ہونے چاہیں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر fillet کا size بالکل ہی even ہے یہ evenly flat ہوئے ہیں تو اب یہاں پر اسے مائنیٹ کر لیں گے مائنیٹ کرنے کے لیے ان کو ایک بول میں رکھ لیں گے اور بول میں رکھنے کے بعد اس میں spices add کرنا start کر دیں گے اس چکن کی مائنیشن بہت ہی زیادہ آسان ہے سب سے پہلے add کریں گے یہاں پر 1 teaspoon salt اس کے ساتھ یہاں پر paprika powder add کر لیں گے 1 and 1 half teaspoon کے جتنا پھر add کریں گے یہاں پر red chili flakes half teaspoon اگر آپ spice liver ہیں تو یہاں پر اس کی quantity increase کر سکتے ہیں half teaspoon black pepper powder one four teaspoon cumin seed powder half teaspoon garlic powder add کر لیں گے اس کے ساتھ یہ add کریں گے یہاں پر one tablespoon vinegar one tablespoon soy sauce اور one and half tablespoon کے جتنا add کریں گے یہاں پر barbecue sauce grill کرنے کے لیے جب بھی کوئی recipe بنایں تو اس کے اندر barbecue sauce add کرنے سے اس کا flavor بہت اچھے سے enhance ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ add کریں گے یہاں پر one teaspoon کے جتنا mustard paste mustard paste یہاں پر بہت زیادہ add نہیں کرنا otherwise اس کا taste بہت ہی عجیب آئے گا یہاں پر اس flavor دینے کے لگے ہی mustard paste add کیا ہے اب یہ سائے چیزوں کو بہت اچھے سے mix کر لیں گے chicken کو یہاں پر بہت اچھے سے minate کریں گے تاکہ breast fillers کے ہر ایک corner کے اوپر اچھے سے mination apply ہو جائے کچھ استہاں سے اب اسے تقریباً ایک سے ڈیرھ گھنٹے کے لیے rest دے دیں گے chicken minate کرنے کے بعد اب یہاں پر vegetables کو finely slice کر لیں گے کیونکہ ان sandwiches میں vegetables بھی add ہوں گی vegetables میں یہاں پر iceberg lettuce tomatoes اور cucumbers add ہوں گے تو cucumbers اسلا سے یہاں پر اسے slice کر لینا ہے اور پیٹیٹوز کو یہاں پر ہم ایزا french fry serve کریں گے vegetables cut کرنے کے بعد grill pan کے اوپر oil add کر کے اسے اچھے سے گرم کر لیں گے fresh کے ساتھ oil کو اچھے سے پھیل آلیں جیسے کہ یہاں پر grill pan اچھے سے گرم ہو جائے تو minate کیاوے chicken کو اس کے اوپر grill کر لیں گے پین اچھے سے گرم ہونا چاہیے one by one breast fillers کے اوپر fat کر لیں گے اور یہاں پر اسے اچھے سے cook کر لیں گے یہاں پر ہم اسے اتنا پکائیں گے کہ دونوں side پر اچھے سے grill marks آ جائیں اور ہمارے chicken بہت زیادہ soft juicy اور tender بن گئے دی ہو 5 minit کے بعد یہاں پر اس کی sides change کر لیں گے میں نے یہاں پر flame medium رکھی ہے low medium to medium flame کے اوپر اسے throughout cook کریں گے it will take about 8 to 10 minutes تک 10 minute کے اندر chicken بہت زیادہ delicious بن گئے رہی ہوگا 5 minute کے بعد side change کریں گے لیکن اس سے پہلے leftover marination کو اس کے اوپر ایک دفعہ دوبارہ apply کر دیں گے اسے ہمارا chicken بہت زیادہ delicious بنے گا اور بہت زیادہ juicy بنے گا اور ہر دفعہ سائی چینج کرنے سے پہلے اس کے اوپر لیفٹ اور مائنیشن کی اپلیکیشن کر لیں گے تاکہ ہماری grilled chicken کا ٹیسٹ بہت زیادہ زبردست ہے اور یہ بہت زیادہ delicious بن گئے لیو اچھے سے یہاں پہ 10 منٹ تک اسے پکا لیں گے اور پھر یہاں پہ اسے dish out کر لیں گے اچھے سے grill کرنے کے بعد اسے یہاں پہ cutting board کے اوپر نکال لیں گے کیونکہ اب ہمیں اسے یہاں پہ slice کرنا ہے سلائس کرنے کے لیے بہت شارپ knife کے ساتھ درمیان سے اس طرح سے cut کر لیں گے آپ چاہیں تو اسے پتلی پتلی strips لیکن میں یہاں پہ sandwich کے اندر fully fried egg ہی add کروں گی باقی egg کرنا یا نہ کرنا وہ آپ چاہیں تو اسے skip کر دیں لیکن اس sandwich کے اندر fried egg بھی add ہوتا ہے اس لئے میں بھی fried egg اچھے سے mix کر لیں گے اور یہاں پر یہ ہماری sandwich کی sauce بہت زیادہ مزیدار بن کی ڈی ہو چکی ہے sauce بنانے کے بعد یہاں پر bread کو اچھے سے toast کر لیں گے bread کو یہاں پر butter کے ساتھ اچھے سے توسٹ کرنا ہے اگر آپ کے پاس اس طرح grill پین آویلیبل نہ ہو تو آپ simply frying پین میں بھی اچھے سے toast کر سکتے ہیں اچھے سے یہاں پر توسٹ کرنا ہے کہ bread کی جو بہت ضروری ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ bread کا top part ہے وہ بہت ہی اچھے سے crisp ہو چکا ہے تو اسی طرح سے دونوں سائٹ سے اسے grill کر لیں کے بعد اسی طرح سے میں باقی bread کے slices کو بھی کر لوں گی اسی سے grill کر لینے کے بعد now it's time to start assembling Assemble کر لیں سارے bread slices کو پہلے یہاں پر line up کر لینے کے بعد سب سے پہلے یہاں پر sauce apply کر لیں جو کہ ہم نے بنا کے ready کی تھی میں یہاں پر iceberg lettuce رکھ لیں گے یہاں پہ سینڈوچ کے اندر salad leaf use نہیں کر نہ اس کے اندر cabbage use ہوگی آپ نے یہاں پر آئیس پر آئیس بار چیزیں آئیٹ کر دیں گے درمیان والے slice کے ساتھ جس پہ ہم نے صورت ہی آئیٹ کی تھی پھر یہاں پر یعنی جو درمیان وال bread slice ہے اس کے top اور bottom دونوں side پہ اچھے sauce apply کر لیں دونوں side پہ اچھی تھی یہاں سے sauce apply کر لیں ہے sauce apply کر لیں کے بعد یہاں پر ویڈیبلز آئیٹ کر لیں جس کے اندر سب سے پہلے میں add رہی ہوں یہاں پر tomato slices ساتھی cucumbers بھی add کر لیں پھر اس کے اوپر fried egg رکھ دیں گے fully fried egg ہے جس کو میں اچھے س fry سینڈوچ کو cut کر لیں میں سینڈوچ کو four equal parts میں cut کر سینڈوچ کو two parts میں بھی cut کر سکتے ہیں بچوں کو lunch box میں دے سکتے ہیں اور hi party party میں add کر سکتے ہیں hi party party کے li لیے بہت best option ہے ویسے b ونٹر سٹارٹ ہو گئے ہیں ہائیٹی پارٹیز کا سیزن بھی سٹارٹ ہو چکا ہے تو آپ کے ہائیٹی پارٹیز میں ایڈ کر سکتے ہیں سینوچز کٹ کرنے کے بعد سرونگ سے پہلے ٹوتپک کو یاد سے نکال لیں تو یہ تھی میری آج کی ریسپی جو کہ آئے ہو آپ سب کو بہت پسند آئی ہوگی سینوچز کو کٹ کرنے کے بعد میں نے جس ان کو چاپ سٹکس میں ایڈ کر کے فرنس فرائز کے ساتھ سرف کر دیا ہے اگر آپ کو ریسپی پسند آئی ہو تو اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور فیڈبیک ضرور شیئر کیجئے گا پھر ملوں گے آپ کے ساتھ کسی اور بہت ہی زبدس ویڈیو میں کوئی مزیدار سی ریسپی لے کر تب تک کے لیے مجند اجازت thank you so much take care and اللہ حافظ